سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور وہ ٹاپک انتہائی مفیق اور مجھ سمیت میرے اور آپ کے لئے نہایتی اہم ہیں ہر شخص کے اندر سستی اور کاہلی آتی ہے آج ہم بزدلی اور سستی سے نجات کے لئے پناہ مانگنے کا جو وظیفہ ہے جو دعا ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے اور دعا کریں گے کہ اس دعا کو یاد کریں تاکہ ہم سستی کارلی اور عاجزی سے عاجز ہو جانے سے اللہ کی پناہ مانگ سکیں آئیے ہم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں عمر بن عبی عمر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والغلع الدین والغلبت الرجال اللہم انی اے اللہ بے شک میں پنہ میں آتا ہوں تیری من الہم پریشانی سے والحزنی اور غم سے والعجزی اور عاجز ہو جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں والکسری اور سستی اور کاہلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں والجبنی اور بزدلی سے والبخلی اور بخل سے وغلع الدین وغلبت الرجال اور قرض کے بوز اور لوگوں کے تسلط سے تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق اتا فرمائے میرے بھائیوں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو یاد کر کر اور اپنی زندگی میں معمول بنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک سب سے پہلے ہمارے مید اندر سے ان خامیوں کو نکال دے اور اس کے بعد آپ سے ان خامیوں کو نکال کر ہم سب کو ایک اچھا اور ایسا آدمی اور ایسا شخص بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ